نمسکار دوستو ہمارے نیوز چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے تو جانیں گے چتیزگر پردیش کی آج کی دن بھر کی سبھی مہتوپون تازہ خبروں تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو ویڈیو میں بلکل انت تک بنے رہیے گا دوستو تاکہ کوئی بھی تازہ خبر چھوٹنے نہ پائے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دوستو تاکہ آپ کو چتیزگر سے جڑے تازہ اپ ڈیٹ ڈیل سو کروڑ کی راشی سی ایم بھوپیش بھگھیل پشuppال کو سہیچسوا سہتہ سموہو کو انترد کریں گے قروڑوں کی رکم رائپور پور پردھان منتری بھارت رتن سوارگیے راجیو گاندھی کی پونتی تھی 21 ماہ کو چتیزگر سرکار دوارا راجیو گاندھی כسان نیا یوجنا کے تحت خریف سیزن 2020 21 کی پہلی کشت کے روپ میں پردیش کے 22 لاکھ کسانوں کو پندرہ سو کروڑ روپے کی کششی آدان سہیتہ راشی انپورٹ سبسیڈی پردان کی جائے گی اس کے ساتھ ہی گوڈھن نیا یوجنا کے تحت راجع کے قریب 72000 پشپالکوں کو گوبر خریدی کے ایوج میں 7 کروڑ 17 لاکھ روپے تتھا گوٹھان سمیتیوں اور محلہ سوہ سہائتہ سموہوں کو 3.6 کروڑ روپے کی راشی آن لائن انترد کی جائے گی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے سانسد سونیا گاندھی اور سانسد راحل گاندھی کی اپستیتی میں یہ کارکرم آئیوجت ہوگا مکہ منتری بھوپیش بھگھیل اپنے منتری منڈل کے سدسیوں کے ساتھ 21 ماہ کو دوپہر 12 بجے اپنے نیواز کاریالے میں آیوجت کارکرم میں سرب پرثم سورگیے راجیو گاندھی کے تیل چتر پر پوشپانجلی ارپیت کریں گے اس کے پششات پردیش کے 22 لاکھ کسانوں کو کھرچی آدان سہایتہ راشی کی پرثم کشت کے روپ میں 1500 کروڑ روکھرشکوں کے خاتوں میں تثہ گوڈھن نیا یوجنا کے تہر 15 ماہ سے 15 ماہ تک پشپالکوں سے گوبر خریدی کی راشی 7.17 کروڑ روپے کا آن لائن انتران کریں گے اس کارکرم میں زلو سے سانسدھ، ویدھائک، انج جنپرتی ندھی، کسان اور پشپالک بھی ویڈیو کانفرینسنگ سے جڑیں گے اگلی بڑی خبر ہے چتیزگڑ میں بلیک فنگس کے سو سے ادھک مریض درگ میں سب سے زیادہ 18 پیشنٹ کی پشتی، تیز سسپیکٹیڈ بھی رائیپور ایمز اور بی ایس پی سیکٹر نائن سمیت نجی اسپتالوں میں علاج جاری چتیزگڑ میں اب کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں بلیک فنگس تیجی سے اپنے پاؤ پسار رہا ہے سواثتھی ویبھاگ کے تازہ آکڑوں کے مطابق اس بیماری کے مریضوں کی سنکھیا سو سے ادھک پہنچ گئی ہے سب سے زیادہ درگ میں 18 مریضوں کی پشتی ہوئی ہے جبکہ زلے میں 23 مریض سسپیکٹیڈ ہیں زلے میں بلیک فنگس کے ایک مریض کی موت ہو چکی ہے جبکہ پردیش میں اب تک ایسے 4 مریضوں کی موت ہو چکی ہے درگ کے 18 مریضوں میں سے 9 رائپور کے ایمز میں 6 بھیلائی سٹیل پلانٹ بی ایس پی کے سیکٹر 9 اسپتال میں علاج کرا رہے ہیں جبکہ زلے کے نجی اسپتال میں 3 مریضوں کا علاج چل رہا ہے رائپور ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نتین ایم ناغرکر نے بتایا کہ نیورو سرجری اور آپثیل مولوجی کی ٹیم کے ساتھ وہ خود بلیک فنگس کے مریضوں کی سرجری میں جھٹے ہیں رو جانہ قریب 5 مریضوں کی سرجری کی جا رہی ہے کیندریہ سواستھے منترالے نے ایمز کو ایم فو ٹیرسن بی کے 250 انجیکشن کی پہلی قسط بھیج رہا ہے ادھر راجے کے سواستھے ویبھاگ کی اور سے روج 50 سے 100 انجیکشن مفت میں بھیج کر مریضوں کو راحت پہنچائی جا رہی ہے ساتھ ہی اگلا بریکنگ نیوز ہے پردھان منتری کے سامنے جواب بھی نہیں دے پائے چتیزگر میں اس زلے کے کلیکٹر آسان سوالوں کے بھی جواب تھے ندارت پردھان منتری کے سامنے گروبار کو جانجگیر کلیکٹر یشونت کمار کی جواب دیتے حالت خراب ہو گئی بتا دے کی کلیکٹر کو اپنے زلے کے گاؤں کی سنکھیا پتا تھی اور نہ ہی اس بات کا جواب تھا کی کتنے گاؤں کورونا مکت ہو چکے ہیں کورونا سنکرمن کو لے کر کوئی پلاننگ بھی نہیں بتا پائے اس کے بعد پردھان منتری موڈی نے ہی کورونا کو لے کر انہیں پلاننگ سمجھانی شروع کی گوھر طلب ہے کی کورونا کی روکتھام اور ویکسینیشن کو لے کر آج پردھان منتری موڈی پردیش کے پانچ کلیکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ سے جڑے تھے جانجگیر کے علاوہ کورباب، بلودہ باجار، بھاٹا پارا، رائیگر وہ بلاسپور کے کلیکٹر کانفرنسنگ میں جڑے اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی سب سے پہلے جانجگیر کے کلیکٹر یشونت کمار سے جڑے تمام زلوں میں کورونا کی ویوستہ کو لے کر جانجگیر کلیکٹر جواب دے ہی رہے تھے کہ پردھان منتری موڈی نے یشونت کمار سے سوال کرنا شروع کر دیا لیکن کلیکٹر سوالوں کا جواب نہیں دے پائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پردھان منتری موڈی نے کلیکٹر یشونت کمار سے پوچھا آپ کے زلے میں کتنے گاؤں ہیں جس کا آنکڑا بھی کلیکٹر یشونت کمار نہیں بتا پائے انہوں نے کہا کہ ان کے زلے میں 1400 کے کچھ گاؤں ہوں گے جب پردھان منتری نے ان سے یہ پوچھا کہ کتنے گاؤں کورونا سے مکت ہو چکے ہیں تو یشونت کمار اس کا بھی جواب ہی نہیں دے سکے اس سوال پر کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد کلیکٹر نے کہا کہ انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے اس کے بعد پردھان منتری نے اس کے بعد گاؤں سے کورونا کو مکت کرنے کی پوری پلاننگ بتائے انہوں نے کہا کہ گاؤں کو کورونا سے مکت کرنے کی پلاننگ کرنی چاہیے اگر اس دشاں میں کام کرنا شروع کیا گیا تو ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے سیکھیں گے اور پھر دواب بھی ان پر بڑھے گا کہ کورونا سے کیسے گاؤں کو مکت بنایا جائے ساتھ ہی اگلا بریکنگ نیوز ہے بڑی خبر بینا RT-PCR ٹیسٹ کے کر سکیں گے ہوائی یاترہ آدیش جاری رائیپور چتیزگر میں کورونا کہر کے بیچ سکت نردیش جاری کیے گئے تھے جس میں ہوائی سیوہ کے لیے RT-PCR ٹیسٹ نیگیٹیو ریپورٹ آنیوارے کر دیا گیا تھا تاکہ کورونا کا سنکرمن ہوائی یاترہ کے دوران فیل نہ سکے لیکن اب کچھ راہت دی گئی ہے چتیزگر شاسن سامانی پرشاسن ویبھاگ کے سچیو ڈاکٹر کمل پریت سنگھ نے آدیش جاری کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ہوائی یاترہ کے مادھیم سے انی راجیوں سے بورڈنگ کے سمیے RT-PCR جانچ ٹیسٹ کی ریپورٹ ہونے کی انیوارتہ سماپت کی جاتی ہے آدیش میں لکھا کہ وائرس کے نئے ویریانٹ کے سنکرمن پر نیانترن کے پریپریکشم میں انی راجیوں سے چتیزگر آنے والے یاتریوں کے لیے پورو میں جاری نردیشوں میں نمنا نسار آنشک سنشودھن کیے جاتے ہیں ہوائی یاترہ کے مادھیم سے کی RT-PCR جانچ ٹیسٹ کی نیگیٹیو ریپورٹ ہوگی کوویڈ ویکسین کے دونوں ڈوج لگے ہونے کا پرمان پتر ہوگا انہیں راجی کے بھیتر آگامی یاترہ کے لیے انمتی ہوگی جن ہوائی یاتریوں کے پاس نردھارت سمیے عوضی کی RT-PCR جانچ ٹیسٹ ریپورٹ نہیں ہوگی ان کی کوویڈ ٹیسٹ جانچ ائرپورٹ پر کی جائے گی ریپورٹ پرابتھ ہونے تک یاتریوں کو سویم کو ہوم آئیسولیشن میں رکھنا انیوارے ہوگا بنے رہیے دوستو اگلا بریکنگ نیوز ہے ایکٹر انوج شرما کا سنگل میوزک ویڈیو لانچ راجے کی پہلی فیمیل میوزک ڈائریکٹر گیانیتا نے دیا ہے سنگیت ایکٹر انوج شرما کا ایک سنگل میوزک ویڈیو گروبار کو انٹرنیک پر لانچ کر دیا گیا کورونا کے درانے والے ماحول کے بیچ 36 گڑی سنگیما لوز کے لیے یہ سنگل میوزک ویڈیو منورنجن لیے ہوئے ہے اس ویڈیو میں انوج ایک مزدور کا کردار نبھا رہے ہیں کانسٹرکشن سائٹ پر وہ اپنی کو ایکٹریس عشقہ یادف کے ساتھ رومینٹک مورڈ میں دکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اس ویڈیو کو پہلے ہی دن پینتالیس ہزار سے زیادہ ویو ملے ہیں اس میوزک سنگل میں انوج شرما اور گیانیتا دویویدی نے پلی بیک کیا ہے گیانیتا چتیزگڑ کی پہلی فیمیل میوزک ڈائریکٹر ہے فروری میں اس ویڈیو کو شیوٹ کیا گیا تھا جسے اب پوسٹ پروڈکشن کے بعد لانچ کیا گیا ہے چتیزگڑ میں سنگل میوزک ویڈیو جس کا ٹرینڈ جاری ہے اس کے تہت ایک ہی گانا تیار کیا جاتا ہے پہلے میوزک ایلبمز میں چھے یا ساتھ گانے ہوا کرتے تھے گیانیتا نے بولی ووڈ کے جاوید علی شان اور اننو کپور جیسے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور پفرم بھی کیا ہے اس میوزک ویڈیو کے گیتکار سورب دیوان کوریوگرافر سنجو تانڈی سینیمیٹوگرافر سومیو اور ایڈیٹر رتیش داس وہ سنجو تانڈی ہیں اگلی بڑی خبر ہے تین زلوں میں راہت بیمیترا میں آٹو پارٹس سرافہ کپڑے موبائل کی دکانے گریابند میں وہن شو روم کھلیں گے دھمتری میں سرکاری راشن دکانوں کا سمیہ بڑھا چتیزگر میں کورونا سنکرمن کے چلتے 31 ماہی تک لوگڈاؤن لگایا گیا ہے ستھیتی میں سدھار کو دیکھتے ہوئے اب اس میں دھیرے دھیرے چھوٹ بڑھائی جا رہی ہے اب بیمیترا میں جہاں آٹو پارٹس پنکچر دکان کپڑے موبائل اور سرافہ بزار کھل سکے گا وہیں گریابند میں وہن شو روم کو کھلیں گے دوسری اور دھمتری میں پرشاسن نے سرکاری راشن کی دکانوں کے کھلنے کی سمیہ سیما کو بڑھا دیا ہے بیمیترا صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 6 دن کھل سکے گی دکانیں جلا پرشاسن کی اور سے کہا گیا ہے وہن مرمت پنکچر دکان پھل سبجی انڈا ماس مٹن مچھلی پولٹری آٹا چککی سرافہ ریڈی میٹ کپڑے کی دکانیں برتن فٹ ویر موبائل شاپ کاسمیٹک این گفٹ شاپ لانڈری پیکیجنگ اناج کرانا ڈسپوزل الیکٹرونکس ایلیکٹریکل فلاور شاپ اوٹو پمپ اوٹو پارٹس ڈیری ہارڈویر بھون نرمان سامگری کی دکانیں سبح 6 سے دوپہر دو بجے سوموار سے شنیوار تک کھل سکیں گی گریہ بند دوپہیہ اور چار پہیہ وہن شوروم چار گھنٹے کے لیے کھلیں گے جلا پرشاسن کی اور سے لوگڈاؤن میں آنشک چھوٹ پردان کرتے ہوئے دو پہیہ اور چار پہیہ وہن شوروم کھول کی انمتی پردان کی گئی ہے سبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک ہی دکانوں کا سن چالن ہوگا شوروم کے باہر ماترہ میں پانی وہا دھونے کی ویوستہ سینیٹائزر رکھنا آنیوارے اچھت مولے کی سرکاری راشن دکانے سبح 9 سے دوپہر ایک بجے تک اور دوپہر دو سے شام پانچ بجے تک ساتو دن کھلیں گی پردان کو بھی افکاش نہیں رہے گا کلیکٹر نے وکریتاؤں کو نردیشت کیا ہے کہ دوکان سنچالن کے دوران ماسک دو گج کی تھی میتانین محلاؤں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا کونڈا گاؤں ٹیقہ لگوانے کے لیے بلانے گئی تو گرامین نے میتانین رینا نیتام کو جم کر پیٹا کونڈا گاؤں کے ماکڑی پیدھا پال میں جب میتانین رینا نیتام گاؤں والوں کو ٹیقہ لگانے کے لیے بلانے گئی تو گاؤں والوں نے اسے پکڑ کر جم کر پیٹ دیا یہ کہ کر بھگایا کی انہیں ٹیقہ نہیں لگانا ہے میتانین کے ساتھ مار پیٹ کے ماملے کے بعد اب جلہ پرشاسن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے گرامین کشتروں میں ٹیقہ کرن کی گتی کی بدھائی جائے اس لیے ٹیقہ کرن کے پہلے اندرونی علاقوں میں گرامین کو جاگروک بھی کیا جائے جس سے ایسی گھٹنائے زلے میں نہ گرامین کو ٹیقہ کرن کے لیے سمجھائش دینے گئے تھے کافی دنوں ان لوگوں کو بخار تھا ہم نے ٹیقہ کرن لگانے کے لیے کہا لیکن کچھ گرامین اس سے نراج ہو گئے میرے سے مار پیٹ کرنے لگے تو ویڈیو کو اندھ تک دیکھنے کے